حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم اللہ ثانی یفقہ قولی جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات سقرہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں نشانی نمبر 113 پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو مضبوط اور ٹھوس شکل میں پیدا فرمایا ہے یہ زمین کے لیے میخوں کا کام دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت کے نزدیک پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے پہاڑوں کا یہ زوال یا تو حقیقی طور پر ہوگا یعنی وہ زمین میں دھسنے لگیں گے یا بجلیوں اور توفانوں کی کسرت کے باعث اپنی جگہ سے ہل جائیں گے یا ان کا زوال لوگوں کے تعمیری اور توسیعی منصوبوں کے باعث ہوگا جیسا کی آج دنیا کے بہت سے ممالک میں ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی امارت کی تعمیر کے لیے پہاڑوں کو کاٹا اور کھودا جا رہا ہے پہاڑوں کے زوال کی تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہاڑوں کے پتھر کسرت سے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں اور چٹان اپنی جگہ چھوڑ کر زمین بوس ہو جائے جیسا کی مختلف علاقوں میں متعدد بار وقو پذیر ہو چکا ہے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں اور تم ایسے عظیم حوالات اور واقعات کا مشاہدہ نہ کر لو جو تم نے اس سے پہلے نہ دیکھے ہوں تبرانی کی روایت ہے یہ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزکار ہیں محتاج ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ دنیا اور آخذت کی تمام خیر عطا فرما یا اللہ صبر کرنے والا شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی ہندوستان اور پاکستان اور دنیا جہان میں جہاں بھی ایمان والے بستے ہیں ان سب کی عزت اور عبرو کی جان و مال کی بھرپور حفاظت فرما یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائے یا اللہ ہمارا خاتنہ کلمے پر نصیب فرمائے یا اللہ شہادت کی موت کا درجہ عطا فرمائے یا اللہ ہم سب کو عزت اور عافت کی زندگی عطا فرمائے جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے تعاف فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علیم برحمتی کے یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ